اگر یہ سعودی عرب میں اس طرح ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس طرح جہاں پہ یہ رینٹ پہ لیتے ہیں اور یہاں پہ شام کا ٹیم پہ سعودی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آکے بیٹھ کے اور وہ چائے شائے پیتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور میں بھی آج ایک اس طرح پہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے اس کا ویڈیو بنا ہوں اور یہ ایسے اس طرح ہوتی ہے کوئی تہتی تھے اور یہ یہ دیکھیں یہ پانی کا یہاں کے یہ پانی کا طالب ہم تو طالب کہتے ہیں اور یہاں پہ اس کو عربی میں کہتے ہیں برکا یہ اس میں پانی ہوتا ہے اب انہوں نے خالی کر کے ساف کیا ہے اس میں پانی بھرتے ہیں اور یہاں پہ وہ نہاتے ہیں وغیرہ تو یہ ہے اس طرح ہا اور اس کے ساتھ یہ پودے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہ یہ بھی دیکھیں ما شاء اللہ بہت خوبصورتی ہوتی ہے اور یہ اندر اس کے رومز وغیرہ بنے ہوتے ہیں یہ سامنے کیچن وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اوپر رومز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایسے روم بنے ہوتے جہاں پہ وہ عربی لوگ یہاں پہ آکے شام کے ٹیم پہ یہ یار دوست جو ہیں جہاں فیملی میمبران جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ آکے اور شام کے ٹیم پہ بیٹھتے ہیں اور چائے کانا وغیرہ دیکھاتے ہیں یہ ہے اس طرح سعودی عرب کا اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ اس کا کچن ہے اور اس کے ساتھ یہ آگے یہ ایک یہ کانفرنس حال ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں دیکھیں کیسا اس سسٹم یہ ہے اور کتنی خوبصورت یہ ساتھ یہ بنا ہوا ہے ابھی ان کی یہ کرسیاں ادھر ادھر ٹیڑی سیڈی لگی پڑی ہے اب یہ سیٹنگ کریں گی کیونکہ ابھی ان کے مہمان آئیں گے یہاں پہ اور پھر یہ یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت حال ہے تو یہ ہوتی ہے اس طرح ہے اور ایسے ہوتی ہے سعودی میں یہاں پہ اس کے ساتھ آگے بھی ہیں میں وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی رومز بنے ہوئے ہیں یعنی یہاں پہ دو حال ہوتے ہیں ایک فیملی کے لیے اور ایک جنس کے لیے تاکہ وہ مرد حضرات جو ہیں وہ الگ بیٹھے اور فیملی الگ بیٹھے یہ فیملی کے لیے ہے یہ دیکھیں ایک مردوں کے لیے حال ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے یہ فیملی کے لیے ہے یہاں پہ فیملی آکے اور بیٹھ کے یہاں پہ چاہشائے پیتے ہیں اور ساتھ میں یہ لیڈی بھی لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے اور ساتھ میں یہ کچن بھی ہے ان کا یعنی دو کچن ہے ایک وہ ایک مرد حضرات کے لیے وہاں پہ الگ ہے ایک یہ لیڈیز کے لیے الگ کچن ہے یہاں پہ کچن میں بھی یہ دیکھیں یہ دو فرج وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ روم بنے ہوئے یہ ایک الگ ہے تاکہ کچھ لوگ ادھر بیٹھتے ہیں کچھ ادھر اور چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں یہ ایک الگ حال ہے یہ بھی وہی پانی والا جو ہے برکا ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں اور یعنی فیملی ایک طرف جیسے اس میں پانی میں نہاتے ہیں تو فیملی ایک طرف ہو اور جنٹس وغیرہ وہ ایک طرف ہو اس میں بھی پانی نہیں اس میں بھی صاف کر کے اور اس میں پانی نیاں ڈالیں گے یہ ہوتے ہیں اس طرح سعودی عرب کے اور یہاں پہ لوگ چھام کٹے ہیں یہ رینٹ پہ دیتے ہیں یعنی تین چار سو ریال اس کا رینٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ڈیلی پہ چاہیے تو اس کا تین چار سو ریال رینٹ ہوتا ہے اور رینٹ پہ لے کے اور یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور گھوم پھر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی انفرمیشن میں نے سوچا تمام دوستوں کو میں انفرمیشن دے دوں اس کے اس طرح کے بارے میں کہ سعودی عرب میں اس طرح کیسے ہوتے ہیں